دیش کی رازدھانی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے ایک بار پھر سے گیس چیمبر بنتے جا رہے ہیں بڑتی تھنڈ کے ساتھ پردوشن نے ایسا وکرال روپ تھارن کر لیا کہ سب دہشک میں آکے دلی بے پردوشن کی بتر ہوتی استھیتی نے کورونا کے خطرے کو بھی پڑھا دیا ہے دیش کی رازدھانی دلی میں کورونا کے بڑھتے خطرے کے بیچ پردوشن نے بھی دلی والوں کا جینا محال کر رکھا ہے دلی میں بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے پٹھا کے بین کر دیا گیا ہیں لیکن ہوا میں گھلا زہر چھٹے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر جگہ دھوند ہے لگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے آنکھوں میں جلن کی شکایت ہو رہی ہے اگر ہوا میں بڑھتے اس دہر کا سلسلہ یوں ہی جائے رہا تو دیوالی آتے آتے دلی کو گیس چیمبر بنتے دیر نہیں لگے گی سانس لینے سب سے مشکل ہو رہا ہے سمیں پولوشن میں اور سیکنڈ یہاں پر آئیس پرولم ہو رہی ہے جس سے کافی انفیکشن ہو رہے ہیں اور جس میں سارے زیادہ زیادہ اور مین بچے ہیں زیادہ ایفیکٹیٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ پولوشن ایڈیلی میں بہت حد سے زیادہ اور دیوالی کی ڈائم میں تو ابھی اوور ہے آستما پیشنٹس وغیرہ سب بہت پریشان ہو رہے ہیں اور ابھی کرونا ٹائم ہے تو ان کو اوڈ اینیون میرے ساب سے کرنا چاہیے دلی کے زیادہ تر علاقوں میں ائر کوالیٹی انڈیکس یعنی ایک یو آئی سیریس کٹیگری میں ہے دلی کے کئی علاقوں میں پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پنٹ فائیب کا لیول تو سامانے سے سات گناہ ہو گیا ہے دلی کے الگ الگ علاقوں میں پرولوشن کے بگڑے آنکھڑے دیکھیں گے تو آپ کو انداز نہ ہو جائے گا کہ یہاں کے لوگ کس بدحالی میں جی رہے ہیں رویوار کو دلی کے جواہلہ نہریو سٹیڈیم کے قریب پی ایم ٹین چار سو چھتیس اور پی ایم ٹو پنٹ فائیب دو سو اٹھانوے درش کیا گیا انڈیا گیٹ کے پاس پی ایم ٹین چار سو پی آلیس اور پی ایم ٹو پنٹ فائیب تین سو سترہ ریکارڈ ہوا تھا پوروی دلی کے پٹ پرگنج علاقے میں رویوار کو پی ایم ٹین پانٹ سو تیتالیس اور پی ایم ٹو پنٹ فائیب تین سو چوہتر تھا پوسہ روڈ میں پی ایم ٹین پانٹ سو پانچ اور پی ایم ٹو پنٹ فائیب تین سو چار تھا آنند ویہار میں تو حالت اور بھی خراب تھا یہاں پی ایم ٹین سات سو ایک اور پی ایم ٹو پنٹ فائیب چار سو اکتیس درش کیا گیا ڈللے کے پنجابی باغ میں بھی پی ایم ٹین چار سو نینیانوے اور پی ایم ٹو پون فائیو تین سو انسٹ رہا ڈللے کے قریب نویڑا میں پی ایم ٹین سات سو ستاسی اور پی ایم ٹو پون فائیو ایک سو باغن رہا وہیں گازیاباد میں پی ایم ٹین سات سو چوبیس اور پی ایم ٹو پون فائیو پانس سو اٹس رہا یہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ 0 سے 50 کے بیچ ایک یو آئی کو اچھا پردوشن اور کورونا مل کر اب دلی والوں کے سامنے دبل چیلنج کی ستی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے آپ کو اتا دے کہ ورازدھانی دلی میں ایک بار پھر سے کورونا کی تیسری لہر سامنے آئی ہے اب ایسے میں جو کورونا کے کیسز ہیں وہ لگاتار تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ کو بیتے جو چوبیس گھنٹے کی جو آکڑ ہے وہ بھی بے حد چوکانے اور ڈرانے والے ہیں انڈین میڈیکل اسوسٹییشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ان دنوں استعمال ہونے والے N95 جو ماسک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دلی بھر میں جو ایر پیوری فائیر کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی اب اتنے کارگر نہیں ہے ایسے میں اب لوگوں کو دو گناہ سجگ اور سچیت رہنے کی ضرورت ہے اگر ڈھلائی بڑھتی گئی تو ظاہر طور پر یہ کیسز اور بھی زیادہ بڑھنے والے ہیں کیندری پردوشن نیانترن بوڑ نے دیوالی تک دلی کی وائیو گنواتہ گمبر شیڑنی میں بنے رہنے کی آشن کا جتائی ہے یہاں دلی والوں کے لیے چنتا کی بات یہ ہے کہ جانکار دلی میں کروڑا کے معاملوں میں ہو رہی بڑھوتری کو اسی پردوشن سے جوڑ رہے ہیں جرمنی کے ایک ریسرچ میں پرکاشت سروے کے مطابق پردوشن کی کارن بھارہ سمیت پوری دنیا میں کروڑا سے ہونے والی موتوں کا آنکڑا 15 فی صدی تک بڑھا ہے